اور احادیث کے اندر مختلف تعداد صغیرہ اور قبیرہ کی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ جو قبیرہ گناہ ہیں ان کی تعداد ساتھ ہے بخاری اور مسلم میں متفقل ہے روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ساتھ چیزیں محلقات میں سے موبقات میں سے ہلا کر دینے والی ہیں اور حضور نے کہا کہ ساتھ گناہ گنوائے ہیں بعض نے کہا کہ یہی قبیرہ ہیں بعض نے کہا کہ ایک روایت میں نو قبائر کا تذکرہ آتا ہے لہٰذا نو گناہ قبیرہ ہیں امام زہبی نے القبائر کے اندر ستر گناہوں پر تفسرہ کیا ہے اور آپ کا موقع یہ ہے کہ یہ ستر گناہ قبیرہ ہیں الزواجر کے اندر ابن حجر نے چار سو سرسٹ گناہ لکھے اور ان کا عذاب اور ان کی تفصیل آگے لکھی ان کے قول کے مطابق اور تحقیق کے مطابق تقریباً پانچ سو کے قریب گناہ قبیرہ ہے بارال اس وقت ان تمام گناہوں کی فیرست اور ان پر گفتگو اس تھوڑے سے وقت میں ممکن تو نہیں ہے چند ایک گناہوں پر کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے رشاد فرمایا فرمایا لوگو میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں صحابہ نے حضور سے یہ بات سنی اور آقا نے سلاساً تین ملتبہ یہ کہا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں صحابہ نے حضرت کی بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں حضور آپ پر اشارت فرمائے تو حضور نے اشارت فرمایا فرمایا ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا ہے حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے جب تیسری بات کہنے لگے تو ٹیک چھوڑ دی اور آگے ہو گئے کسی چیز کو بیان کرتے ہوئے جب انسان زیادہ اپنے آپ کو چشت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے اس چیز کی اہمیت زیادہ ہے تو حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے یہ دو باتیں بیان فرمائیں اور پھر ٹیک چھوڑ کر حضور آگے ہو گئے وَجَالَسَا وَقَانَ مُتَّا كَيَا فَقَالَا عَلَى وَقَعُلُ الزُّورِ فَمَا سُنْلُو اور جھوٹی بات کہنا ہے جھوٹی گواہی دینا ہے تو اس حدیث میں ان تین گناہوں کو بڑے بڑے گناہ شمار کیا گیا ایک حدیث میں یمین الغموس جھوٹی قسم کھانا ہے اور ایک حدیث کے اندر قتل النفس کسی انسان کو قتل کرنا ہے تو یہ گناہ بڑے بڑے ہیں کبیرہ گناہوں میں بھی آگے یہ گناہ سر فیرست ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو ظلمِ عظیم کہا کوئی ذات کائنات کے اندر اس بات کا استحقاد نہیں رکھتی کہ وہ رب تعالیٰ کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرے یا کوئی شخص اس کے بارے میں یہ سوچے کہ مالک کے برابر ہے اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا جرم ہے بلکہ یہ کفر ہے لیکن قبائل میں بھی اس بات کو گنوایا گیا کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو بخش دے گا لیکن شرک کو نہیں بخشے گا وہ یہ گوارہ ہی نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جائے اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ اس بات کی نفی کی کہ تم غور کرو تم اس بات پہ تدبر کرو کہ اللہ کا شریک ہو سکتا ہے اور تم ان بتوں کو اس کا شریک بنا رہے جو اپنے بدن پہ بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے ہیں اتنے بے بس اور اتنے مجبور وہ اللہ کے شریک کیوں کر ہو سکتے ہیں پھر جس کو اس نے خود پیدا کیا ہوا ہے وہ اس کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ہر آن محتاج ہیں تو جو محتاج ہے وہ کیسے اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کی طرف لوگوں کا ہتیاج ہو اس لیے شرک اقلاً محال ہے اور اپنے رب کے ساتھ ہم نہ ذات میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں نہ صفات میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں بلکہ اللہ کی علاوہ کسی اور شخص کا حلف اٹھانا بھی اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قسم کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے یہ بعض قاتل کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کی قسم مجھے تیرے سر کی قسم یہ سخت جرم ہے اور یہ کبھیرہ بنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کی قسم کی جائے قسم کا حق اللہ کے لیے ہے اور اسی کی قسم اٹھائی جائے اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھائی جائے غیاء کو شرک اصغر کہا گیا غیاء کیا ہے کہ انسان اپنا عمل کسی اور کے لیے کرے کسی کو دکھلانے کے لیے کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دکھلاوے کے لیے عمل کرے تو اس کو بھی شرک اصغر کا آگیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن کے لیے عمل کیا تھا ان سے جزا لے تو اللہ کے لیے عمل کیا جائے ذات اور صفات میں اس کا کسی کو شریک نہ مانا نہ سمجھا نہ جانا جائے تو یہ جو ہے وہ توحید ہے اور اگر کوئی شخص اس شرک کا ارتقاب کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیڑایا جائے دوسرا بڑا گناہ جو اس حدیث کے اندر حضور نے بیان فرمایا وہ اقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا ان کی گستاخی اور ان کی توہین کرنا والدین کو عذیت پہنچانا ان کو دکھ دینا شریعت میں یہ کبیرہ گناہوں میں دوسرے نمبر پہ بڑا گناہ ہے بعض لوگوں نے زنا کو کبیرہ گناہوں میں دوسرے نمبر پہ بڑا گناہ شمار کیا لیکن بہت سارے اہل علم نے کبیرہ گناہوں میں سے شرک کے بعد بڑا گناہ حقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کو شمار کیا ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی حضور عدب سے پیش ہونے اور اپنے بازوں کو سکڑ لینے کی تاقید فرمائی اور یہاں تک فرمایا کہ ان کے سامنے افتک نہ کہو کلمہ تعفیف سے بھی منع کر دیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس بیٹھ کر ساتھ کھانا نہیں کھاتے ایک دن انہوں نے کہا کہ بیٹا میری آرزو یہ ہے کہ میرے ساتھ تم کھانا کھاؤ اور تم اکثر گریزہ ہوتے اس سے عرض کی امی جی میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کسی لکمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ جائے لیکن ابھی آپ کا ہاتھ نہ بڑھے اور میں آپ کے ارادے سے عدم آگہی کی وجہ سے اس لکمے کو اٹھانوں اور آپ ماں ہونے کے ناتے سے نہ روکیں تو یہ آپ کی کہیں توہین نہ ہو جائے میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا کلمہ تعفیف کے زمرے میں علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو اس کا مفہوم کیا ہے وہ کہتے ہیں جب والدین بوڑے ہو جائیں اور اس حالت میں پہنچ جائیں کہ بولو براز چار پائی پہ کرتے ہیں تو اولاد سعادت مند جو اولاد ہے وہ والدین کو اس عمر کے اندر اٹھاتی ہے ان کے کپڑے بدلتی ہے اور غلازت گندگی دور کرتی ہے اور اس میں سعادت سمجھتی ہے ایک شائع ہوئے احسان دانش وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کی خدمت اپنی بیوی کو نہیں کرنے دی میں نے کہا یہ حق میرا ہے اور یہ میں سعادت کسی اور کو کیوں گی اور وہ کہتا ہے کہ کافی دور نہر تھی ہمارے گھر سے جہاں جا کر میں اس کا لباس دوتا تھا اور پھر واپس آتا تھا تو ہم بیویوں کے سپرد کر کے بعض کار چلے جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں ہمارا اپنا حق کتنا ہے ان کی سعادت مندی کہ اگر وہ تعاون کریں لیکن یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ماں باپ کی خدمت کرنے والا دنیا کے اوپر ہی نق جزا پاتا ہے ایک روایت کے اندر میں نے پڑا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے والا دنیا کے اندر ہی جزا پاتا ہے آخرت کے اندر جو اس کو ملنی ہے وہ تو ضرور ملے گی اور اسی طرح جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کے عذاب کو آخرت پر اڑتا دنیا پر بھی اس کو ضلیل کرتا ہے جو والدین کو دنیا میں رسوا کرتا ہے اور آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر جس نے والدین کو دکھ دیا وہ دنیا میں بھی ضلیل ضرور ہوا بلکہ صوفیاء نے قطب تصوف میں لکھا ہے اور اس کی معید ایک حدیث بھی ہے کہ جس نے والدین کے لیے روزانہ دعا کی والدین زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں معمول بنا لیا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو کہتے ہیں ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آسکتی تو ان کی خدمت کو شعار بنانا اور ان کی خدمت کو سعادت سمجھنا یہی عزتوں کا ضرف ہے بلکہ ذرا غور کیجئے صحاہ میں روایت ہے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا عرض کی حضور میں آپ سے ازن جہاد طلب کرتا ہوں جہاد پہ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں تو جوابن ارشاد فرمایا احیون والدہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں کالا نعم عرض کی یہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں کالا ففیہ ما فجاہد کہا جاؤ ان کی خدمت کر یہی تیرا جہاد باپ فالج میں گرا ہوا ہے اور بیٹا تبلیغی چلا کٹنے جا رہا ہے کوئی قبولیت نہیں ہے ماں کو ضرورت ہے اور وہ تڑپ رہی ہے بیٹے کو آوازیں دے رہی ہیں اور بیٹا پیر کے دربار پہ اپنی داڑی سے جھاڑو دے رہا ہے ماں باپ کو سخت ضرورت ہے اور بیٹا جہاد پہ گیا ہوا ہے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی اس کی اصلہ شک نہیں کی ہے ہاں اگر کوئی اور تمہارا بھائی ان کی خدمت کرنے والا موجود ہے تو پھر ان کے ازن سے تم جا سکتے لیکن اگر ان کو ضرورت ہے تو تمہاری سب سے بڑی دیکی یہ ہے کہ تم ان کی خدمت کرو ان کی دعائیں لو ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے دیکھ لو حضرت وہ ایسے کرنی رضی اللہ تعالی نہ ہو صحابی نہیں بنے حضور اپنی کمیز کے بٹن کھول کے لمبی لمبی سانسے لیتے اور فرماتے ہیں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آتی کسی نے کہا حضور یمن تو اتنا دوری نہیں لوگ کہاں کہاں سے آگئے آپ کو ملنے کے لئے زیارت کے لئے اتنا پیار آپ کا اس سے تو وہ آپ کی زیارت کے لئے بھی نہیں آیا تو فرمایا اس کی بوڑی اور نابینا ماں ہے اس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے بلکہ حضور نے فرمایا کوئی عویر سے ملے اور میرا سلام کہے اور اسے کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے تو یہ تیہ ہو گیا کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی دعائیں رد نہیں کرتا بلکہ حضرت عویر سے کرنی کو حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضی کیسے کہا تھا عویر کو میرا سلام دو جب پیار اور محبت کا یہ عالم دیکھا تو کہا عویر اتنا پیار حضور سے تو ملنے کیوں نہیں آیا زیارت کے لئے کیوں نہیں آیا حضرت عویر سے کرنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اچھا تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے کہا ہاں صبح و شام حضور کے قرب میں رہتے تھے کہا بتاؤ پھر حضور کے عبرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے اب یہ ایک لمحے کے لئے حیران ہوگئے کہا میں نے نہیں کی مجھ سے پوچھ لاؤ کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے قریب آکے دیکھتا اسے کھلے ہوئے نظر آتے معلوم ہوا جو ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ حضور کے قرب سے بھی محروم نہیں ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کی تاقید کی گئی اور ان کی ناراضگی سے بچا جائے جب والدین ناراض ہو جائیں تو رب ناراض ہو جاتا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں چھپی ہوئی ہے اور اس کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر چھپی ہوئی ہے اللہ اکبر تو والدین کی نافرمانی یہ دوسرا بڑا گناہ ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور ماں باپ سے معذرت کر کے ان سے معافی مانگ لینے چاہیے علماء کہتے ہیں کہ تین اشخاص سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے ایک والدین دوسرا استاد اور تیسرا شیخ یہ تین ہستی ایسی ہیں کہ کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معذرت کر لے ماں باپ تو ویسے ہی جلدی معاف کر دینے والے ہوتے ان کا تو دل ہی بڑا نرم ہوتا ہے ایک صحابی ان کی روح پرواز نہیں ہو رہی تھی تو حضور علیہ اسلام تشریف لے گئے تو آقا گریم نے پوچھا کہ اس کی ماں ہے عرض کی ہاں حضور ہے فرمایا کہ تیرا اور تیرے بیٹے کا ماجرہ کیا ہے عرض کی حضور وہ اپنی بیوی کی بات کو میری بات پہ ترجی دیتا اور میں اس کو معاف نہیں کرنا حضور فرمایا بلال اٹھو اور لکڑیاں کٹھی کرو اور جب آگ روشن رہے پھر مجھے بتانا عرض کی حضور یہ لکڑیاں کیوں کٹھی کرنی اور آگ کیوں جلانی ہے کہا اگر تم معاف نہیں کرو گی تو اس کی روح نہیں نکلے گی تو اسے میں آگ میں جلاؤں گا تو مان عرض کی حضور میں نے معاف کر دیا تو کہا بلال جلدی جاؤ تلقین کرو اسے کلمے کے تو جب وہ دھوڑے ان کے لبوں کے اوپر پہلے ہی کلمہ جاری تھا تو ماں باپ کی نافرمانی ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے یہ دوسرا بڑا جرم ہے تیسرا کبیرہ گناہ قتل نفس کسی جان کو قتل کرنا جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے کسی ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی بکشی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو حق کے علاوہ تم قتل نہیں کر سکتے ہو اور حق تین ہے ایک شادی شدہ زانی ایک قتل کے بدلے قتل قصاص اور تیسرا دین سے بغاوت کرنے والا آپ اس حق میں کسی کو قتل کریں گے اس کے علاوہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے ہیں تو مومن کو قتل کرنا سخت جرم ہے بلکہ حضور نے اشار فرما جب دو مومن آپس میں علج پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں عرض کی حضور قاتل تو جہنمی ہوا مقتول کیسے جہنمی ہوا فرما وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کرنے پہ حدیث یہ الگ بات ہے کہ اس نے پہلے اس کو قتل کر دیا لہٰذا دونوں جہنمی ہیں اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قتل کے اندر نصف جملے سے بھی مدد کی پورا جملہ نہیں کہا آدھا جملہ کہا اور اتنی مدد کسی کہ قتل نہیں کی تو فرمایا قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جائے گا کہ یہ اللہ کی رحمت وں سے محروم ہے یہ جو قاتل پارٹی کی طرف سے ان کواریوں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں برادری کا مسئلہ ہے وہ اس بات پہ غور کر جس نے آدھے جملے سے بھی مدد کی تو اس کی آنکھوں کے درمیان یہ بات لکھ دی جائے گی کہ یہ اللہ کی رحمت وں سے دور ہے تو قتل نفس علماء کہتے ہیں کہ قاتل کا گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا جب تک اس کو تین زوات معاف نہ کرے ایک پشم اللہ کا حق ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا تو اس نے اسے قتل کیا سچی توبہ سے یہ حق معاف ہوگا دوسرا حق مقتول کا ہے کہ اس کی جان کو اس نے ضائع کیا تو وہ اگر معاف کرے گا تو معافی ہوگا اور تیسرا حق اس کے وارثوں کا ہے ان بچوں کا ہے جو یتیم ہو گئے اس بیوہ کا ہے جس کا سحاب اجڑ گیا ان بہنوں کا ہے جن کا سہارا چھین لیا گیا اس بھائی کا حق ہے جس کی کمر توڑ دی گئی اس بڑے ماں باپ کا حق ہے جن کی آنکھوں کا نور چھین لیا گیا تو یہ تیسرا حق جو ہے وہ ان وادسوں کا ہے تو اگر یہ راضی ہو گئے تو پھر مافی ہوگی تو جو قاتل ہے وہ ان تین زواد سے مافی کا طلب گار ہوگا اگر مافی ہوئی تو پھر اس کی جان چھوٹے گی ورنہ اس کی جان نہیں چھوٹے گی چوتھا کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صاف باز اور دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا لا تقرب الزنہ زنہ کے قریب بھی نہ جان کیوں انہو کانا فاہشتم وساء سبیلا یہ فہش خان ہے اور انتہائی برا رستہ ہے اکلنگ بھی اس میں فہاشی ہے شرعن بھی اس میں فہاشی ہے اور عادتا بھی اس میں فہاشی ہے تو کوئی بھی شریف شخص زنہ کا ارتقاب نہیں کرتا اور حدیث میں آتا جب زانی زنہ کرتا ہے تو اس سے ایمان نکال لیا جاتا ہے اور زانی کے رزق میں بے برکتی ڈال دی جاتا ہے اس کے چہرے کے نور کو چھین لیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اسلام اس نے قبول دیا اور عرض کی حضور میرے میں بڑے گناہ ہیں اور میں وہ چھوڑنے کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں لیکن مجھے لط پڑی ہے زنا کی وہ میں نہیں چھوڑ سکتا اب حضور رحمت اللہ عالمی حکیم نبی کیسے اس کی تربیت فرماتے ہیں اس نے کہا سارے گناہ چھوڑ دوں گا زنا نہیں چھوڑ سکتا فرمایا تو کیا پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس نے عز کی حضور میں یہ پسند نہیں کرتا تو فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہو گی اس طرح فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے اس نے کہا حضور یہ توبہ کرتا ہوں آج کے بعد زنا نہیں کر زنا اللہ کو سخت نا پسند ہے اللہ تعالی جللہ شانون نے حد مقرر فرمائی جو شخص زنا کرتا اس کو سو کڑے مارا اور اگر کوئی شادی شدہ ہے اور پھر اس شادی شدہ سے اس فیل کا ارتقاب ہوتا ہے تو شریعت میں حکم ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے اللہ تعالی گوارہ نہیں کرتا کہ وہ میری زمین پہ رہے ہے کہا اس کو سنگسار کر دو پتھر مار مار کے ہلاک کر دو یہ اس کی سزا ہے تو زنا ایک ایسا جرم ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور میں نے وہاں دیکھا کہ ایک تنور ہے جس کے اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے اور میں آگے بڑھا دیکھوں کہ اس میں کیا ہے تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر آگ کے شولے بھڑک رہے ہیں اور اس میں کچھ برہنا مرد اور برہنا عورتیں لوگ کون ہیں تو جبریلی امین نے کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے اور ایک روایت جو میں نے پرسوں بھی آپ کے سامنے رکھی کہ تین اشخاص کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ہی اللہ تعالی جل شان ہو ان کی وہ شخص جو بوڑا ہو گیا ہے لیکن زنا نہیں چھوڑتا ہے بوڑا زانی اللہ کو سخت ناپسند ہے تو یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس سے حضور نے رشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو اس سے قبل تم نے نہیں سنی ہوں یہ ایڈز کے نام سے بیماری سابقہ اس کی مثال بھی نہیں ہے تو جس قوم کے اندر یہ برائی پھیلتی ہے اس میں ایسی نئی بیماری جنم لیتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں اس قوم سے اٹھا لی جاتی ہیں ان لوگوں کے چہروں سے نور اچک لیا جاتا ہے اور ان کے اندر فقر و فقہ مسلط کر دیا جاتا ہے جس قوم کے اندر یہ برائی پھیلتی چلی جائے چھٹا قبیرہ گناہ جس کی نشان دہی کی گئی ار ربا سود سود کے بارے میں حضور نبی رحمت نے اشار فرمایا کہ اس کا کھانے والا اس کا کھلانے والا اس کا لکھنے والا اس کی رکم پہ گاہ بننے والا سارے گزر یعنی گناہ میں برابر اور سود کی جو سزائیں ہیں وہ بہت ساری ہیں اور سب سے کم درجہ جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کے برابر ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے آج ہمارے اس معاشرے کے اندر سود کی لانت سرائط کر گئے ہوئے اور اس کا نام بدل کے ہم اس کو اختیار کی ہوئے ہیں اگر شراب کی بوتل پہ روح افضاء کا لیبل لگا لیا جائے تو اس کی ماہیت تو نہیں بدل دی تو سود کا ہم نے مختلف انداز سے اس کے نام رکھ لیے اور معاشرے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں چلتا کیا کرے مجبور ہے اور کئی کئی بہانے ہیں لوگوں کے پاس اور کئی کئی باتیں اس حوالے سے قرب قیامت کے فتنوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں اگر کسی کے پاس جرم ہے کہ جس کی سزا قیامت کے دن اللہ نے قرآن مجید میں فرمائی کہ وہ ایسے اٹھایا جائے جائے جس طرح کسی شخص کو شیطان نے مس کیا ہو ہے اور اس کی جو حالت ہوتی یہ جو کہتے اس کو جن آگیا اور اس کو اپنی ہوش نہیں رہتی گرتا جو سود خور ہے کل قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ جس طرح کسی کو شیطان نے مس کیا ہو اور وہ جس طرح مجنون اور اس کی حالت غیر ہوتی ہے قیامت کے دن اس طرح جو ہے وہ سود خور اٹھایا جائے گا حبیب اجمی بہت بڑا سود خور ہے گزر رہا ہے سڑک سے بچے کھیل رہے ہیں اس وقت کچھی سڑکیں ہوتی تھی تو اس کے پاؤں سے گرد اڑی تو جب گرد دوڑی تو ان بچوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ یہ سود خور جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں سے اڑنے والی گرد تمہارے اوپر پڑ جائے اور تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے بچوں کی بات ابھی بجمی نے سنی اور بڑا پریشان ہوا باز کتے ایک جملہ بندے کو بدل دیتا ہے میں پچھلے دن سنت اور بدت کے عنوان سے کچھ باتیں کی تو میں جب باپس یہاں سے نکلا ہوں تو کتنے لوگوں نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ آپ دعا کریں کہ جب دوبارہ ہم آپ کو ملے تو مارے چیرے پر سنت کا نور ہو تو بعض کات وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ اندر اتر جاتے ان بچوں نے کہا پیشے آٹھ جاؤ کہیں ابھی بجمی کے پاؤں سے اڑنے والی دھول تمہاری اوپر بڑھ گئی تو تم جہنمی نہ ہو جاؤ تو ابھی بجمی بڑا رویا جہاں گیا وہاں واپس پلٹا اور اس نے پکی توبہ کہا مالک آج کے بعد سودی کاروبار نہیں کرو تو جب واپس آیا تو وہی بچے بھی کھیل رہے تھے اور گزرنے لگا تیزی سے تو گلد زیادہ اڑی تو بچوں نے ایک دوسرے سے کہا جلدی جلدی آگے ہو جاؤ اگر حبیب عجمی کے پاؤں سے اڑنے والی دھول تمہارے بدن کے کسی حصے میں پہنچ گئی تو تمہیں اللہ جنت کی بہار اتا برماظ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے بڑے بڑے جسم ہوں گے حدیث میں آتا ہے اور حضور نے اس منظر کو دیکھا اور بطن ہوں گے جیسے شیشہ ہوتا ہے اور اس کے اندر حضور نے دیکھے سامپ ہیں اور بچوں ہیں اور وہ شخص اٹھتا ہے تو اس سے اٹھا نہیں جاتا پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں فرما یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے تو سود کھانا سود کھلانا سود لکھنا سود کی رقم پہ گوا بننا یہ سارے جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں اللہ ہمیں اس لانت سے محفوظ کر اگر کسی کے کاروبار کے اندر سود کا ایک ذرہ بھی ہے تو وہ جلدی سے اپنے کاروبار کو پاک کرتے چونکہ سود میں فائدہ کوئی نہیں سود میں نقصان ہی نقصان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ربا کو گھٹاتا ہے اور جو تم صدقات دیتے ہو اس کو بڑھاتا ہے اقل انسانی کہتی ہے کہ جو سود لیتے اسے تو مال میں اضافہ ہوتا ہے اور زکاة نکالیں تو اس میں مال میں کمی ہوگی لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں اس میں زیادتی ہوگی اس میں کمی ہوگی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو رحمان اس کو اپنی قدرت کی مٹھی میں لے لیتا ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ وہ صدقہ بڑھتا ہے جس طرح گھوڑا بڑھتا ہے اور قیامت کے دن چھوٹا سا جو صدقہ کیا جائے گا اس کو ایسے ملے گا جس طرح عہد پہاڑ ہوتا ہے تو صدقے بڑھتے ہیں اور سود جو ہے اس سے رزق سمٹتا ہے اور زندگی کے اندر بیچینی اور اس طرح پیدا ہو جاتا ہے ساتوہ گناہ جس کو قبائر میں شمار کیا گیا وہ شراب نوشی ہے ایک روایت میں آتا ہے شارب الخمر کا عابد الوصف شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جو شخص دنیا پر شراب پیتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے تینہ تل خبال پلائے گا صحاب نے عرض کی حضور یہ تینہ تل خبال کیا ہے فرمایا یہ جہنمیوں کے زخموں کی پیپ ہے اور علماء کہتے اتنی بدبودار ہوگی اگر اس کا یہ کطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے انسان تو انسان رہے جنوروں کے دماغ بھی پٹ جائے جتنی بدبودار ہوگی اور گرم اتنی اگر ایک کطرہ اہد پہاڑ 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 پگل جائے اس کو کہتے ہیں تینہ تل خبال تو تینہ تل خبال ان کو پلائے جائے جائے جو شراب پیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شراب کی حد مقرر کی ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں اور آپ جانتے ہیں کہ شراب کی پہلے حرمت نہیں تھی اور یہ لوگ عرب کے لوگ ان کی گھٹی میں شراب رکھی ہوئی تھی اور کئی قسموں کی شراب پینے کا مزاج رکھتے تھے بلکہ اپنی شاعری میں فخر و مباہات کے ساتھ شراب کا تذکرہ کرتے تھے ایک ہزار کے قریب شراب کے نام ہیں لغت عرب میں اور اس قدر ان کے لئے فخری آباد تھی اور جب حکم نازل ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے تو لوگوں نے مٹھ کے توڑ دی یہاں تک کہ جو نالی ہیں تھی ان کے اندر شراب بھی بہتی چلی جا رہی تھی ادھر حکم ہوا اور ادھر تعمیل ہو گئی یہ تھی ان کی زندگی وہ حکم کو ترجی دیتے تھے یہ تو حکم ہو گیا ایک حضور خطبہ فرما رہے تھے کچھ لوگ کھڑے تھے تو ایک سے ابھی گھر سے نکل رہے تھے ابھی گلی میں تھے انہوں نے وہاں سنا تو وہی بیٹھ گئے کہ حضور نے کہہ دیا ہے بس عمل ہو گیا یہ تھی ان کی زندگی اور یہ تھی ان کے شب اور روز اور صحابہ دس آجتے تلاوت کرتے تھے اتنی دیر تک آگے تلاوت نہیں کرتے تھے جب تک دس پہ عمل نہیں ہو لیتا تو شراب ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی سزا بڑی سخت دنیا پر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کو تینت الخبال پلایا جائے گا شرابی کی جو سزائیں ہیں اور جو اس کی تباہ کاریاں ہیں وہ تو ہیں لیکن اس کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہے کہ جو شرابی ہے یا اور بھی کسی طرح کا نشہ کرتا ہے اس کو مرد وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا اللہ تعالی جللہ شان ہوں ہمیں اس سے معفوظ و معمون فرمائے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ان نیاہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو نوحے کرنا یہ بالخصوص عورتوں میں مردوں میں بھی پایا جاتا ہے لیکن زیادہ تر یہ بیماری عورتوں میں کوئی کہتا اللہ تجھے ترس نہ آیا یہ جملہ تو کفر ہے اگر کسی نے کہا تو اس کو تجدید ایمان لازم ہے جب کوئی دکھ پہنچے تو ظاہرہ اسلام دینے فطرت ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اظہار غم نہ کرو لیکن اظہار غم کے چار طریق ہیں دل کا دکھ سے بھر جائے آنکھوں کا کیا غم ہے آنسو بہا زبان کا غم ہے کہ باب بیلہ کیا جائے اور ہاتھوں کا غم کیا ہے کہ گریبان اچھا جائے موہ پہ تھپڑ مارے جائیں بال کھینچے جائیں پہلے دو غم رحمان کی طرف سے ہیں اور دوسرے دو شیطان کی اور جہلوں جیسی باتیں کی فرمایا ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو نوحے سے منع فرمایا گیا بلکہ اگر مرنے والے کے دل میں یہ عرض تھی کہ میرے بعد خوب چیخ پکار پڑے گی لوگ بڑا روئیں گے بعض لوگ کہتے ہمیں کون رونے والا ہوگا تو اگر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے جتنا لوگ زیادہ روئیں گے اتنے اس کو عذاب دیا جاتا اگر وہ اس پہ راضی تھا لیکن اگر راضی نہیں تھا تو علامان تعویل کی ہے جو رونے والوں کا عذاب اہل قبول کو ہوتا ہے تو وہ انہی پر سلام تو حضور تشریف لائے سرحانے پہ بیٹے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا وَأَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ تَدْمَعَان حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور حضور نے زبان سے کیا کہا کہا بیٹا ابراہیم آنکھیں رو رہی ہیں دل غم زدہ ہے لیکن زبان سے وہ ہی کہوں گا جس سے رب راضی ہو ربان سے ایسا جملہ نہیں نکال جس سے میرا رب ناراض ہو جائے تو یہ جو نوحہ ہے مرد وقت اور جس انداز میں حالانکہ تلقین سبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کسی کے ہاں جائیں فوتری ہو گئی ہو تو کوشش کریں کہ ان کو بلکہ تلقین سبر کریں ایک عورت کسی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی حضور علیہ السلام گزرے تو فرمایا اس میری یعامت اللہ اے اللہ کی لونڈی سبر کر اسے نہیں پتا کہ یہ گزرنے والا کون ہے وہ غم میں بیٹھی ہوتی اس نے کہ تجھے یہ دکھ پہنچا ہوتا تجھے پتا چلتا تو کسی نے اس کو بتایا کہ تو کیا کیا بیٹھی ہے یہ تو حضور تھے تو وہ سخت پریشان ہوئی تو حضور نے فرمایا سبر ہو ہے جو پہلے صدمت الاولہ جو پہلے صدمت پہ صبر کیا جائے وہ ہی صبر ہوتا ہے جب آہستہ دو کھاتے جاتے ہیں تو انسان آدھی بن جاتا ہے تو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت مومن کیا کہتا ہے اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ صبر کی تعریف یہ ہے کہ معمولات عبادت قضاء نہ ہو جو ایسا کرے وہ صابق یہ نہیں ہے کہ تکلیف آگی تو اب نماز بھی جاتی رہی نہیں تکفین و تجہیز تکفین میں لگے رہے ایک نماز قضاء ہو گئے بعد میں لوگ آپ سے تازیت کرنے آتے رہے افسوس کرنے آتے رہے تو جب آپ نے شام کو اٹھتے ہوئے چٹائی اٹھائی فرمایا کیسا دور آ گیا میرا بیٹا فوت ہو گیا سارے شہر نے آکے افسوس کیا اور ان کو برقرار رکھا جائے یہ سبر ہے تو یہ جو نوحے عموماً عورتیں بالخصوص پڑھتی ہیں تو بلکہ ایک روایت میں آتا ہے سات اشخاص ایسے ہیں کہ جب ان کو تم قبر میں دفن کر کے آتے ہو تو ان کا رخ قبلے سے پھیر دیا جاتا فرمایا فضح ابو جاؤ جاؤ جا تو پھر مجھے آکے کہنا کہ میں نے کیا کہا اور ان اشخاص کو حضور نے گنوایا ان میں شرابی بھی ہے اس میں زخیرہ اندوز بھی ہے اور اس میں آخری سات ون نائح تو اور نوحے پڑھنے والی عورت جو اور لوگوں کے جذبات کو بڑھکاتی ہے لوگ کہتے ہیں فلان وین کی دعا کی جائے اور اللہ سے رحمت کی امید رکھی جائے اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُون پڑھا جائے ہاں آنکھوں سے آنسو بہیں دل غم زدہ ہو ظاہر ہے جس کا گھر کا چراغ بج گیا اس کو سکون تو نہیں ہوگا جس کا بھائی چلا گیا کمر تو ٹوٹ گی اس کی جس کا شوہر چلا گیا زندگی اجار ہو بھی جس کا بیٹا چلا گیا اس کا تو کلیجہ کٹ گیا دکھ تو بڑا ہے لیکن امتحان بھی یہ ہے اور مومن جب مسیبت پہ سبر کرتا ہے اللہ اس کو عجل دیتا ہے ایک گناہ ترک صلاة یہ بھی کبیرہ گناہ ہے بلکہ حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا حضرت امام احمد بن حنبل تو تارک صلاة کے کفر کے قائل ہیں لیکن باقی آئیم امام شافی امام مالک اور امام آزم ابو حنیفہ وہ فرماتے ہیں کافر نہیں ہے کد کافر یعنی کافروں والا کام کیا اس نے خود کافر ہوا نہیں اتقادل لیکن گناہ کبیرہ ہے تو اس کی سزا کیا ہے امام مالک اور امام شافی پھر اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی سزا یہ ہے کہ وہ توبہ کرے ورنہ اس کو قتل کرو لیکن امام آزم ابو نیفہ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے تا آنکہ وہ توبہ کرے اور اس کو پھر حاق میں وقت چھوڑے اور حضرت شیخ سادی فرماتے ہیں بے نمازی کو کرز نہ دو جو اللہ کا کرز ادا نہیں کرتا تمہارا کیسے ادا کرے گا اور حضرت سلطان باہو علی رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے تو خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے اور حضرت غوث عاظم جن کی گیار میں پکاتے ہو سنو ان کی تعلیمات وہ کہتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبر استان میں دفن نہ کرو تو یہ ہے اتنی سخت تحدید ان لوگوں کے لیے جو نماز چھوڑتے ہیں جو نماز چھوڑتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑتے ان کے بارے میں یہ تحدید ہے فرمایا کہ جو جماعت کو ترک کرتا ہے تو جو نماز ہی نہیں پڑتا تو اس کی قیفیت کیا ہوگی تو ترک سلات سخت جرم ہے قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم کی طرف دکیلے جا رہے ہیں اللہ تعالی قرآن ہم نماز نہیں پڑا کرتے تھے یعنی ہمارا جہنم میں جانے کا سبب یہ ہوا کہ ہم نماز نہیں پڑا کرتے تھے اور صاحب اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنو اور غور سے سنو حضور فرماتے ہیں کہ جو بے نماز ہے کل قیامت میں اس کو جس صف میں دشمن خدا فرون حامان قارون کھڑے ہوں گے بے نمازی کو سف میں کھڑا کر دیا جائے کیا ہم میں سے کوئی گوارہ کرتا ہے کہ دشمن خدا کی سف میں کھڑے کر دی جائیں اگر نہیں گوارہ کرتے تو عزم کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے صرف رمضان میں فرض نہیں رمضان المبارک کے علاوہ بھی نماز فرض اور اس معمول کو یہ اللہ نے کرم کیا کہ مسجدوں کے درگ کھل گئے شیطان راستے سے ہٹ گیا اور مسجدیں آباد ہو گئیں پیشانیاں سجدوں سے آشنا ہو گئیں دل اس کی محبت سے سرشار ہو گئے اور سہری کا منظر کتنا ہسین ہوتا ہے افطاری کے لمحے کتنے ہسین ہوتے ہیں اور کبھی غور کرنا جب ہم یہاں درست سے فارغ ہوتے ہیں تو باہر کا منظر اس وقت دیکھنا ایسا لکھتا رحمت ربی اتر رہی ہے عجیب کیفیت میں تو محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کا قرآن سنا اس کا دین سنا اس کے پیغام کو سنا تو ایسی کیفیات نصیب ہو جاتے ہیں یہ رمضان کے عشرہ رحمت سے چھنتا ہوا نور ہے جو ہمارے من میں اجالے پیدا کر رہا ہے تو یہ جو ہمیں توفیق نصیب ہوئی رمضان میں نماز کی دعا کریں کہ یہ تسلسل سے باقی رہی اور یہ لوگوں کے اس پر متلع ہونے سے ڈرے وہ گناہ ہے تو ہمیں پتہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے ہمیں اپنی زندگی کو ایک خوبصورت نظم دینا چاہیے اور زندگی کو نیکیوں کا حسن دینا چاہیے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمت اور کرم نوازیوں کا حصار مجھے مجھے مجھے